بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوئیرز آجم بات کریں گے وار اف انڈیپنڈنس کے حوالے سے 1857 کی جنگ آزادی کے حوالے سے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انگریز جہاں پر بری سگیر میں تجارت کی گھر سے آیا تھا شروع شروع میں تو انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے وہ اسٹیبلش کی یہاں پر تجارتی مقاصد کے لیے لوگ برتی کی اپنے ساتھ ایک کاروباری نکتہ نظر سے وہ بری سگیر میں آیا کیونکہ بری سگیر کو سونے کی چڑیہ کہا جاتا تھا یہاں کے ریسورسز بہت زیادہ تھے وسائل بہت زیادہ تھے تو جو باہر کی اقوام تھی وہ یہ چاہ رہی تھی کہ یہاں کے وسائل سے فائدہ اٹھایا جائے اور ان ریسورسز کو استعمال کیا جائے تو اسی لیے جو انگریز تھا وہ یہاں پہ آیا انگریز کے ساتھ ساتھ جو فرنچ تھے وہ بھی آئے تھے ٹھیک ہے پرتگال کے لوگ بھی آئے تھے پھر آہستہ آہستہ جو انگریز تھا جو انگریز تھے ٹھیک ہے وہ بریٹشرز ڈومینیٹ کر گئے اور باقی جو ان کے مد مقابل جیسا کہ میں نے بات کیا فرنچ تھے یا جو دیگر اقوام تھی ان کا مقابلہ کرنے والی وہ پیچھے اٹھ گئی وہ پیچھے رہ گئی اور انگریز نے آہستہ آہستہ پورے بری سگیر پر اپنا جو قبضہ ہے وہ جمع لیا تو جب بری سگیر پر انگریز نے اپنا قبضہ جمع لیا تو آہستہ آہستہ جو بری سگیر کے جو مقامی لوگ تھے وہ انگریزوں کے خلاف ہونا شروع ہوئے انہوں نے جب دیکھا کہ انگریزوں نے یہاں پر آ کر ایسی پالیسی شروع کر دی ہیں جو کہ ان کے اگنسٹ ہیں ان کے خلاف ہیں تو پھر انہوں نے انگریزوں کے خلاف ایک جو جنگ لڑی ٹھیک ہے جس کو ہم وار آف انڈیپنڈنس کہتے ہیں اٹھارہ سوستاون کی جنگ اعزادی انگریزوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے انگریزوں کو اپنے ملک سے نکالنے کے لیے ایک جنگ لڑی گی جس کو انگریز تو بغاوت کا نام دیتے ہیں ٹھیک ہے غدر بھی کہتے ہیں لیکن ہم اس کو کہیں گے وار آف انڈیپنڈنس اور وار آف انڈیپنڈنس میں ہم کیا چیزیں ڈسکرس کریں گے وار آف انڈیپنڈنس میں ہم سب سے پہلے تو ڈسکرس کریں گے کیا تھی تو میں نے جو وجوہاتیں ان کو پانچ حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے پولٹیکل قاضی یعنی کہ جو سیاسی وجوہات تھیں وہ کیا تھی پھر اڈمنسٹریٹیو قاضی ایکنومک قاضی سوشل اینڈ ریلیجیس قاضی ملٹری قاضی اور اس کے بعد ہم قاضی کے بعد ہم یہ بات کریں گے کہ یہ جو وار ہوئی تھی یہ فیل کیوں ہوئی تھی کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ اٹھارہ سوستاون کی جنگ اعزادی میں جو برے سگیر کے مقامی لوگ تھے جن میں مسلمان اور ہندو اور باقی اقوام شامل تھیں وہ کامیاب نہیں ہوئے تھے اور وہ انگریزوں کو برے سگیر سے باہر نکالنے میں یا انگریزوں سے اپنی جو پاور تھی حکومت جو تھی وہ واپس لینے میں کامیاب نہیں ہو سکے تھے تو اس کی کیا وجوہات تھی اور پھر جب انگریزوں نے اٹھارہ سوستاون کی جنگ اعزادی کو ناکام بنا دیا تو پھر کیا ہوا تھا برے سگیر کے لوگوں کے ساتھ اور خاص طور پر مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے کیا صدوق کیا یہی چیزیں ہم آج کے اس لیکچر میں ڈسکس کریں گے تو ہم ون بے ون ان تمام جو وجوہات ہیں ان کا جائزہ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا کیا وجوہات تھیں اس جنگ اعزادی کی تو سب سے پہلے ہم پولٹیکل قاضی کی بات کرتے ہیں جو سیاسی وجوہات تھی تو پہلی جو وجہ تھی وہ لارڈ ڈیلہوزیز ایکسپینشنسٹ پولیسی تھی کہ جو لارڈ ڈیلہوزی تھا وہ جب پاور میں آیا اس کو یہاں پر جو ہے وہ ہیڈ بنا کر بیجا گیا تو اس نے ایک جو ہے وہ تمام جو ریاستیں تھیں آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے ان ریاستوں پر جو ہے وہ قبضہ کرنا شروع کیا اور اس کو بریٹیشرز کے زیر تسلط لانا شروع کیا تو یہاں جو برے سگیر کے لوگ تھے انہوں نے اس کو بڑا برا فیل کیا وہ اس کے بڑا خلاف ہوئے اور خاص طور پر جو ڈاکٹرائن آف لیپس تھی کہ بریٹیشر کی اگر کوئی ریاست ہے ٹھیک ہے ہماری جو مقامی ریاست اس کا کوئی راجہ ہے اور اس کو کوئی اولاد نہیں ہے تو اس سے پہلے یہ رول تھا کہ وہ کسی کو بھی اپنا وارث چون سکتا تھا کسی کو بھی وہ ایڈاپٹ کر سکتا تھا لے پالک لے سکتا تھا تو یہ جو ڈاکٹرائن آف لیپس تھا اس کے مطابق اگر کوئی ریاست ہے اس کا راجہ جو ہے وہ بے اولاد ہے اس کی کوئی اولاد نہیں ہے تو وہ کسی بھی بندے کو گود نہیں لے سکتا تھا تو یہ جو ڈاکٹرائن تھی اس کی وجہ سے جو برے صغیر کے لوگ تھے وہ بڑا انہوں نے برا فیل کیا خاص طور پر جو مقامی ریاستوں کے راجے تھے تو مقامی ریاستوں کے جو حکمران تھے انہوں نے اس چیز کو مائنڈ کیا اور وہ لار ڈلہوزی اور خاص طور پر جو انگریز تھے اس کے خلاف ہو گئے اور یہ بھی ایک اہم وجہ تھی جنگِ آزادی کی پھر اس کے بعد جو انگریز تھا خاص طور پر یہ ڈلہوزی کے دور میں ہی ہوا یوں کہ یہ کہا گیا کہ جو بہادر شاہ زفر ہے حالانکہ وہ صرف جو ہے وہ علامتی طور پر بادشاہ رہ گیا تھا اس کا غلال قلے سے باہر کسی قسم کا کوئی اثر و رسوخ نہیں تھا لیکن پھر بھی جو مسلمان تھے یا جو برے صغیر کے لوگ تھے وہ بہادر شاہ زفر کو اپنا بادشاہ سمجھتے تھے اور اس کے ساتھ ان کو محبت تھی عقیدت تھی یہ جو بھی کہہ لیں ایفیکشن تھی تو جب اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ بہادر شاہ زفر جو ہے اس کے بعد کوئی بھی جو اس کی فیملی میں سے اس کے خاندان میں سے بندہ ہوگا مغل فیملی میں سے تو وہ بہادر کا جو وہ شاہ کا ٹائٹل بادشاہ کا ٹائٹل جو ہے وہ استعمال نہیں کر پائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ریڈ فورڈ لال کلے سے بھی ان کو بے دخل کر دیا جائے گا تو اس چیز نے بھی لوگوں کا غم و غصہ بڑا دیا اور اس وجہ سے بھی لوگ جو ہے وہ انگریزوں کے خلاف باہر نکلے اور انہوں نے ایک باغاوت کی ایک جنگ لڑی پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ایڈمنیسٹریٹیو کازز تھے جو ایڈمنیسٹریٹیو وجوہات تھیں وہ یہ تھی کہ جو بریٹش ایڈمنیسٹریشن یہاں پہ لائی گئی اس میں انہوں نے یہ کیا کہ جو لوکل لوگ تھے جو بریسگیر کے لوگ تھے جن میں مسلمان ہندو باقی اقوام شامل ہیں ان کو انہوں نے جو ہے وہ نکال دیا جتنی بھی اچھی پوزیشن سیئیں ان کو انہوں نے نکال دیا پھر جو جاگیریں تھیں جو تعلق دار تھے جو پرانا سسٹم تھا اس کو انہوں نے ریپلیس کیا تو اس وجہ سے بھی لوگوں کی ایک بڑی جو تعداد تھی وہ متاثر ہوئی اور لوگ جو ہے وہ انگریزوں کی پالیسیوں کے خلاف ہوئے اور وہ جو غم غصہ تھا ان کا وہ جنگ آزادی کی صورت میں نمودار گوا پھر اس کے بعد اکنامک قاضیز نے بھی بڑا ایک اہم رول پلے کیا تھا جو معاشی حالات تھے اس وقت وہ بڑے خراب ہوتے جا رہے تھے کیونکہ میں نے پہلے بات کیا ہے کہ جاگیریں ختم ہوئیں لوگوں کا روزگار ختم ہوا لوگوں کو انتظامیہ میں جو ہے ان کا ڈیو شیر نہیں دیا گیا تو پھر اس وجہ سے جو ہے وہ بہت زیادہ جو پاپولیشن تھی وہ غربت کی طرف گئی جب غربت کی طرف گئی تو لوگوں کے اندر ایک بھیچینی بڑی اور ان کے اندر ایک سوال پیدا ہوا کہ ہمارے جو وسائل ہیں ہمارے جو وسائل ہیں ان کو کوئی اور استعمال کر رہا ہے وہ کسی اور کے فائدے کے لیے یوز کیے جا رہے ہیں تو یہ جو ایکسٹریم ایکسپلائٹیشن تھی لوگوں کا جو استحصال تھا تو اس نے بھی بہت اہم رول پلے کیا تھا جنگ آزادی میں لوگوں کے انگریزوں کے خلاف ہونے میں پھر اس کے بعد جو مین وجوہات تھیں وہ کچھ سوشل اور ریلیجیس وجوہات تھیں سب سے پہلے تو جو مذہبی حوالے سے سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ انگریز نے ایک پولیسی اختیار کی ہوئی تھی جس میں وہ لوگوں کو زبردستی عیسائیت قبول کرنے پر مجبور کر رہے تھے تو یہ جو فورس کنورجن تو کرسچینیٹ ہی تھا تو ایٹیز دی مین ریزن جس میں لوگوں کے اندر جو ہے وہ ڈسٹرسٹ پیدا کیا لوگوں کے اندر غم پیدا کیا غصہ پیدا ہوا کہ ہمیں اپنے ہمارے دین کو چھوننے پر مجبور کیا جا رہا ہے تو جب آپ نے لوگوں کو ان کا دین چھوننے پر مجبور کیا تو لوگ انگریز کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے پھر اس کے علاوہ یہ تھا کہ نہ صرف عام لوگوں کو بلکہ خاص طور پر جو لوگ قیدی تھے کسی جرم میں جیل چلے جاتے تو ان کو بھی یہ کہا جاتا کہ ان کو یہ لالت دیا جاتا کہ اگر وہ جو ہے وہ اپنا مذہب چھوڑ کر جائیں گے ٹھیک ہے تو پھر مذہب اپنا چھوڑ کر اسائجت قبول کریں گے تو ان کو فائدہ ہوگا ان کو ان کی سزا معاف کر دی جائے گی ان کو فائنانشل جو ہے وہ جو ہے بینیفٹ ملے گا تو یہ جو وجوہات تھی انہوں نے بھی بڑا اہم رول پلے کیا تھا پھر ہسپٹلز ریگولیشن انگریزوں نے ایک رول بنایا تھا جو ہے وہ لا بنا دیا تھا کہ آرڈر دیا تھا کہ جتنے بھی مقامی لوگ طبیب ہیں حکیم ہیں یا جو پریکٹیشنرز ہیں ٹھیک ہے جو مقامی طور پر اپنے طور پر جو علاج محالجہ کر رہے ہیں تو اس کو ختم کر کے ایک بڑا اسپتال انہوں نے بنایا کہ لوگ وہاں پر علاج کریں تو یہ جو اسپٹل ریگولیشن تھا اس کی وجہ سے بھی لوگوں نے اس کو اپنے خلاف جانا کیونکہ اویرنیس نہیں تھی لوگوں کو آئیڈیا نہیں تھا تو لوگوں نے اس کو اپنے پردے کے خلاف اپنی رسومات کے خلاف اپنے اقائد کے خلاف اس کو جانا اور ان کے ذہن میں انگریز کے خلاف غم اور غصہ پیتا ہوا ٹھیک ہے جو بڑھتا گیا اور پھر جنگ آزادی کے طور پر سامنے آیا پھر جو یتیم تھے ٹھیک ہے آرفنز کنورجن یتیموں کو انگریز جو ہے وہ لے لیتے اور پھر ان کو عیسائی بنا دیتے اسی طرح جو عیسائی مشنری تھے ان کا رول جو تھا اس کو بھی دیکھ کر لوگ جو ہے وہ انگریز کے خلاف ہوئے پھر کمپنیز نے کچھ ایسے لاس بیش کیے جن جو لوگوں کی بہتری کے لیے تھے لیکن لوگوں نے ان کو اپنے خلاف لیا مثال کے طور پر جو ستی کی رسم تھی کہ اگر کسی ہندو مذہب میں یہ تھا کہ اگر کسی عورت کا کسی عورت کا شوہر مر جاتا ہے تو وہ ساتھ میں عورت بھی اس کی چتا کے ساتھ جل مڑتی تھی تو ستی کی رسم کا خاتمہ کیا گیا تو اس کو بھی ہندووں نے جو ہے وہ اپنے خلاف سمجھا پھر اسی طرح سے یہ تھا کہ اگر کوئی بھی بندہ مذہب تبدیل کرتا ہے تو پھر وہ اپنی وراثتی جو جائدات تھی پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی ہندو سے کرسٹین بنایا مسلمان سے کرسٹین بنا تو اس کو جو اس کو وراثت ہوتی تھی وراثت میں حصہ نہیں ملتا تھا لیکن پھر کمپنی نے یہ لاب دیا کہ اگر کوئی بندہ اپنا مذہب چینج کرتا ہے تو پھر اپنی وراثت سے اس کو جو ہے وہ محروم نہیں رکھا جا سکے گا بلکہ اس کو اپنی وراثت میں بھی حصہ ملے گا تو یہ کچھ ایسی چیزیں تھیں جن کو لوگوں نے اپنے خلاف سمجھا اور اس وجہ سے لوگ جو ہے وہ کمپنی کے خلاف ہوئے بریٹیشز کے خلاف ہوئے اور جنگ آزادی میں انہوں نے پرٹیسپیٹ کیا پھر جو ملٹری کازز تھے ٹھیک ہے جو فوجی وجوہات تھیں تو ان میں یہ تھا کہ جو فوج تھی تو اس میں لو سیلریز جو سیلریز تھیں فوجیوں کی وہ بہت کم تھی ٹھیک ہے پھر سولجرز ڈیپریویشن جو سولجرز سے ان کو جو بنیادی ضروریات تھیں وہ پوری نہیں کی جا رہی تھیں پھر ایک ایسا لاپیش کیا گیا کہ جو انڈین سولجرز سے ان کو جو فری پوسٹرج کی سہولت تھی وہ بھی ختم کر دی گئی تو اس وجہ سے جو فوجی تھے ان کے اندر ایک ایسا سے محرومی پیدا ہوا پھر انڈین جو سولجرز سے اور ان کے مقابلے میں جو بریٹیش سولجرز سے ان کے درمیان بڑا فرق روا رکھا جا رہا تھا کہ جو بریٹیش سولجرز سے انگریز جو تھے ان کو زیادہ وہ پے دیتے تھے جو ہمارے انڈین فوجی تھے تو ان کو سیلری کم ملتی تھی تو یہ بھی ایک اہم وجہ تھی سیلریز کم مل رہی تھی ان کو جو بنیادی سہولیات تھی ان کی محرومی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ جو زیادہ تر سولجرز سے بنگال آرمی میں ان کا تحلق عود سے تھا ٹھیک ہے عود سے اور جب عود کو بریٹیش ٹیلریٹری میں شامل کیا گیا تو انہوں نے اس چیز کو بڑا برا سمجھا اور وہ پھر ایک احساس محرومی ان کے اندر فیدہ ہوا اور وہ انگریز کے خلاف ہوئے اور اس کے ساتھ جتنے بھی مسلمان اور سکھ فوجی جو برتی کیے جاتے تھے تو برتی کرتے وقت جو ہے وہ ان کو یہ کہا گیا جاتا تھا ان کو یہ اشورٹی دی جاتی تھی کہ وہ اپنے بال اور جو دھاڑی وغیرہ ہے اس کو رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا ان کو دھاڑی یا بال منوانے کا نہیں کہا جائے گا لیکن بعد میں جو ہے وہ ان کو یہ کہا جاتا کہ آپ اپنی دھاڑی بھی صاف کریں اپنے بال بھی صاف کریں تو پھر جب وہ آرڈر ریفیوز کر دیتے تو اس وجہ سے بھی معاملات جو تھے وہ خراب ہوتے تھے ان کو نکال دیا جاتا تھا تو یہ بھی بڑی وجوہات تھی لوگوں کے اندر ایک بیچینی کا احساس پیدا کرنے میں اور اس کے ساتھ یہ بھی ہوا تھا کہ جو سیویلینز تھے ان کے ساتھ جو فوجی تھے وہ بھی یہ چیز فیل کر رہے تھے کہ یہ ہمارے کلچر کو ہمارے مذہب کو جو ہے وہ تباہ کر رہا ہے جو انگریز ہے جو کمپنی ہے اس کے رولز اس کے ریگولیشنز جو ہیں وہ ہمارے کلچر کو ہمارے ریلیجن کو ہمارے علاقے کو تباہ کر رہے ہیں تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں تو اس وجہ سے بھی جو ملٹری تھی جو فوجی تھے ان کے اندر بھی انگریز کے خلاف وغم میں غصہ پیدا ہوا پھر اس کے بعد یہ بھی تھا کہ جو مین اسی وقت ایک بات چلی تھی ان فیلڈ رائفلز کی کہ جو کارتوس دیئے گئے ٹھیک ہے جو ایمی جیئٹ کاز بنا تھا جو کارتوس ان کو استعمال کرنے کے لیے دیئے گئے تو اس کے بارے میں ایک افواہ چل رہی تھی کیونکہ یہ جو نئے کارتوس دیئے گئے تھے تو ان کو جب آپ کرتے ہیں دانت کے ساتھ آپ نے اس کو پہلے اتارنی ہوتی تھی اس کے اوپر سے تو ایک افواہ یہ چلی کہ ہندووں میں یہ افواہ چلی کہ اس کے اوپر گائے کی چربی اور مسلمانوں کو یہ کہا گیا کہ اس کے اندر سوہر کی چربی ہے آپ سوہر مسلمانوں کے لیے احرام ہے اور آپ سوہر کی چربی موں میں لے نہیں سکتے تو یہ وجہ تھی کہ مسلمانوں نے اس کو استعمال کرنے سے انکار کر دیا ہندووں کے لیے گائے جو مقدس ہے تو گائے کی چربی کا جب کہا گیا تو ان کے لیے یہ کعول قبول نہیں تھا کیونکہ وہ گائے کو اپنی ماں سمجھتے ہیں تو یہ جو چیزیں تھیں یہ اس وقت امیجیٹ کاز بنا ٹھیک ہے نا تو جب یہ اٹھارہ سو چھپن میں ٹھیک ہے نا گورنمنٹ آف انڈیا نے جو ہے وہ انٹروڈیوز کی تھی انفیلڈ جو ہے رائیفل اور اس کا یہ تھا کہ اس کی وجہ سے فوراں یہ جو ایک ڈس کانٹینٹ تھا وہ اوبر کر سامنے آیا اور جو فوجی تھے انہوں نے یہ رائیفل یہ کارتوس استعمال کرنے سے انکار کر دیا اور جب انکار کر دیا تو پھر ان کے خلاف جب کاروائی کی گئی تو ان کو قید کر دیا گیا ان کو چھڑانے کے لیے ان کے ہی ساتھی سامنے آئے اور اس وجہ سے ایک جنگ جو ہے وہ چھڑ گئی تھی یہ ایمیجیٹ کاس تھا ٹھیک ہے نا فوراں اگر ہم بات کریں تو یہ ایمیجیٹ کاس تھا لیکن اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات تھیں اور وہ وجوہات میں نے جیسے پہلے بات کی پولیٹیکل ریزنز تھیں سوشل اینڈ ریلیجیس ریزنز تھیں ایکنومک ریزنز اور اس کے ساتھ یہ جو ملٹری ریزن جن کے ہم بات کر رہے ہیں یہ بھی شامل ہیں اب ہم آتے ہیں کہ جنگ تو چھڑ گئی جو ہے وہ پورے پریسگیر میں مختلف جگہوں کے اوپر لوگ میدان میں نکل آئے فوجیوں نے بغاوت کر دی لوگوں نے انگریزوں کے خلاف ایک بغاوت کر دی لیکن آخر کار ہوا یوں کہ انگریز اس بغاوت پر کابو پانے میں کامیاب ہو گئے اور ایڈ دے اینڈ ہوا یوں کہ اس بغاوت کو کچل دیا گیا اور انگریزوں نے اس جنگ آزادی کو جو اٹھارہ سستامن میں لڑی گئی اس کو ناکام بنا دیا اب اس کے ناکام ہونے کی کیا وجوہات تھی causes of failure of war of independence 1857 ان وجوہات کو ہم ون بائی ون جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں limited area احوار یہ آر لکھا ہوئے limited area of war کہ جو وار تھی اس کا area بہت limited تھا تھوڑے سے area تک اس وار کو پھیلایا گیا جس کی وجہ سے انگریزوں کے لیے یہ بہت آسان تھا کہ انہوں نے اس limited area کے اوپر کابو پا لیا اور وار کا جو تھا area اس کو بڑھنے نہیں دیا اگر پورے برسگیر میں یہ جنگ ایک ساتھ چھیڑی جاتی اور منظم طریقے کے ساتھ ارگنائز طریقے کے ساتھ یہ جنگ لڑی جاتی تو پھر انگریزوں کو برسگیر سے نکالنا کوئی مشکل کام نہیں تھا لیکن چونکہ کوئی آرگنائز قسم کی کوئی leadership نہیں تھی کوئی strategy نہیں تھی کوئی حکمت عملی اختیار نہیں کی گئی تھی ایک چھوٹے سے area میں یہ جو وار تھی وہ لڑی گئی تو جس کی وجہ سے یہ وار ناکام ہو گی پھر دوسری جو وجہ تھی اس کے ناکام ہونے کی وہ یہ تھی کہ انگریزوں کے پاس اسلاح بہترین تھا ان کے پاس جو جنگی سازو سامان تھا وہ بہتر تھا اور جو اس کے مقابلے میں opponent تھے جو مخالف party تھی تو ان کے پاس کسی قسم کا کوئی خاص اسلاح نہیں تھا وہ پرانے جو جنگی سامان تھا کہیں سے لیا کہیں سے ملا تو اس سے وہ لڑ رہے تھے تو اس وجہ سے بھی ہماری جو جنگی آزادی تھی وہ ناکام ہو گی پھر جو native rulers تھے ٹھیک ہے native rulers ان کی misgiving کی وجہ سے بھی جو وار تھی وار آف انڈیپینڈنس وہ ناکام ہوئی ہے ٹھیک ہے نا بہت سارے جو مقامی جو رولرز تھے مقامی ریاستوں کے حکمران تھے تو انہوں نے بجائے اس کے کہ جو جنگی آزادی کے مجاہد ہیں جنگی آزادی کے لیے لڑنے والوں کا ساتھ دیں انہوں نے انگریز کا ساتھ دیا تھا جیسا کہ ہم بات کریں اگر king آف نپال کی تو انہوں نے انگریز کا ساتھ دیا تھا ٹھیک ہے اپنے جتنے بھی فوجی تھے وہ انگریزوں کے ڈسپوزل پر ڈال دیئے تھے پھر اسی طرح سے جو رولر آف پٹیالہ تھا جن تھا گوالیار ہیدر آباد وغیرہ تو ان سب نے انگریز کا ساتھ دیا تھا ٹھیک ہے نا بجائے اس کے کہ یہ مقامی لوگوں کا ساتھ دیتے انگریزوں کو پریسگیر سے باہر کرنے میں انہوں نے انگریز کا ساتھ دیا جنگی آزادی ناکام بنانے میں تو یہ بھی ایک اہم وجہ تھی پھر یہ تھا کہ یہ جو جنگی آزادی تھی یہ جو ہماری برے صغیر کی انٹیلیجنشیا تھی اس میں اس نے کوئی اتنی خاص کامیابی حاصل نہیں کی تھی کوئی خاص جو ہے وہ اس کو پذیرائی نہیں ملی اور اس وجہ سے بھی جو انٹیلیجنشیا تھی اس نے سپورٹ نہیں کیا اس جنگ کو بلکہ اس نے انگریز کو سپورٹ کیا تو یہ وجہ بھی جو تھی کامی کی ایک اہم وجہ تھی پھر لیکنگ آف سٹریٹیجی کوئی خاص حکمت عملی اختیار نہیں کی گئی تھی کہ یہ نہیں کیا گیا تھا کہ ایک ساتھ ہی تمام علاقوں میں جنگ چھڑی جاتی اس کو انگریزوں کو مختلف جگہوں پر جو ہے وہ جو ہے وہ ان کو انگیج رکھا جاتا تو کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ حکمت عملی سے کام نہیں لیا گیا لیکنگ آف سٹریٹیجی is the important cause of failure of war of independence پھر جو سب سے اہم ترین وجہ تھی وہ lack of leadership کوئی leadership نہیں تھی کوئی central leadership اس جنگ آزادی میں نہیں تھی جہاں جس کا دل کر رہا تھا وہ انگریز کے خلاف اس نے اتھیار نکالے ہوئے تھی اتھیار اٹھا کے وہ لڑ رہا تھا تو یہ جو central leadership نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے جو مجائد تھے ان کو بہت نقصان ہوا جو جنگ آزادی کے لیے لڑنے والے مقامی لوگ تھے ان کو نقصان ہوا اور lack of leadership کی وجہ سے انگریزوں کو اس کے اوپر قابو پانے میں بڑی آسانی ہوئی اور انہوں نے آسانی کے ساتھ اس پر قابو پا لیا پھر اس کے بعد جو اگر ہم بات کریں جس پر میں نے بیٹر ایکوپٹ تھے بڑے اچھے ان کے پاس لیڈر تھے لیکن انگریزوں کی جو ڈپلومیسی تھی وہ بہت نیم تھی اگر سے بڑے سیر کی مختلف ریاستوں کے ساتھ انگریزوں کا برا سلوک تھا ان پر بڑے انہوں نے ظلم کیے ہوئے تھے ان سے بہت ساری چیزیں چھینی ہوئی تھیں بہت سووے چھینے ہوئے تھے بہت سارے علاقے ان کے چھینے ہوئے تھے لیکن اس کے باوجود جب جنگ چھڑی تو انگریزوں نے بہترین ڈپلومیسی سے کام لیتے ہوئے جتنے بھی لوکل جو ریاستیں تھیں مقامی ریاستوں کے حکمرانوں کی جو ہمائیت تھی اس کو گین کیا اور پھر جو وار اف انڈیپنڈنس والے تھے ان کو ناکام بنا دیا تو ڈپلومیسی is the main reason مختلف انگریزوں کے ملٹری کمانڈر سے هیو لک نیل نکولسن هاگ روز تو ان کی ڈپلومیٹک سکلز بہت سٹرانگ تھیں ان کی ڈیٹرمنیشن تھی ان کی جو سپیرٹ تھی جو اس وجہ سے انہوں نے جو ہے وہ اس جنگ آزادی کو ناکام بنا دیا اور انگریزوں نے اپنا جو اس کے اوپر برسکیر کے اوپر ان کا قبضہ تھا اس کو مزید مضبوط بنایا پھر اس کے بعد جنگ آزادی ناکام ہو گئی انگریزوں نے دوبارہ سے اپنا قبضہ مضبوط کر لیا جو لوگ جنگ آزادی میں آگے تھے ان کو مار ڈالا گیا ان کو ختم کر دیا گیا تو پھر اس کے آفٹر میت کیا ہوا اس کے بعد کیا چڑھا چی کہ یہ برسکیر کے لئے بہت برے حالات ہیں کیونکہ اس جنگ کے بعد برسکیر کے مسلمانوں کے ساتھ اور خاص طور پر مسلمانوں کے ساتھ بہت بھرا سلوک کیا گیا تھا تو ہم one by one آفٹر میت آف the war of independence کو ڈسکس کرتے ہیں تو سب سے پہلی جو بات ہوئی کہ انڈیا comes under the British Crown کے برے سگیر کی جو جنگ آزادی تھی اس کے ناکام ہونے کے بعد کمپنی کے ہاتھوں سے نکل کر جو برے سگیر تھا ٹھیک ہے انڈیا جو تھا وہ ڈائریکٹ آ گیا جی British Crown کے ٹھیک ہے نا زیر اثر 1st نومبر 1858 میں ایک دربار منقض ہوا ٹھیک ہے Lord Canning نے علاباد میں اور اس میں یہ جو ہے وہ دیکلیر کیا گیا کہ جو Government of گیا ٹھیک ہے نا اور اسی موقع کے اوپر یہ اعلان کیا گیا کہ اب جو برے سگیر ہوگا وہ ڈائریکٹ جو برطانیہ ہے اس کے زیرے اثر آئے گا تو یہ پہلی چینج آئی برے سگیر کے اندر 1850 کی جنگ آزادی کی ناگامی کے بعد پھر جو تھی و Policy بریٹیش کے زیرے اثر نہیں لایا جائے گا اس کو abolish کر دیا گیا پھر جو انڈیان آرمی تھی اس کی سٹرکچر کو بھی چینج کیا گیا کیونکہ یہ جو جنگ چھڑی تھی اس میں انگریز نے دیکھ لیا تھا کہ انڈیان وہ زیادہ تھے اور انگریز فوجی تھے وہ کم تھے تو اس سے بھی بڑا مسئلہ ان کو ہوا تو انہوں نے یہ کیا کہ جو سٹرکچر تھی اس کو انہوں نے چینج کیا اور سب سے جو پہلی بات یہ تھی انہوں نے یہ کیا کہ جو پروپورشن تھا انڈیان سولجرز کا بریٹیش سولجرز کے مقابلے میں اس کو کم کیا اور بریٹیش سولجرز سے ان کو بہتر اتھیار دیئے اور دوسری بات انہوں نے یہ کی تھی کہ جو نیٹیو کو ٹھیک ہے انہوں نے یہ کیا تھا کہ جو نیٹیو پاؤنٹر پارٹس تھے اس کے اوپر بھی انہوں نے کام کیا کہ مختلف علاقوں کی جو فوجیں تھیں وہ انہوں نے بنائی ٹھیک ہے اور مختلف قسم کے انہوں نے فوج کے اندر اصلاحات کی تو پوری جو سٹرکچر تھی انڈین آرمی کے اس کو انہوں نے چینج کر دیا پھر اس کے بعد انڈین سیول سرویس ایکٹ اٹھارہ سو ایکسیٹ میں نافذ کیا گیا اور انڈین سیول سرویس ایک کے تحت بھی کافی سری جو چینج تھی وہ لائی گی پھر جو خاص طور پر برسگیر کی جنگ آزادی کے بعد جو یہ ہوا تھا کہ بہت زیادہ بڑھ گی تھی اسکالیشن آف بیٹرنیس کہ جو مقامی لوگ تھے اور جو انگریز تھا ان کے درمین ایک بد اعتمادی پیدا ہوئی اور مقامی لوگوں کے اوپر بہت زیادہ ظلم کیا گیا اور خاص طور پر ہندو نے چونکہ یہ یقین دلایا انگریز وں کی گئی تو اس وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بڑے برے حالات ہوئے مسلمانوں کے 1850 کی جنگ آزادی کے بعد پھر اکنومک ایکسپلوٹیشن کے حوالے سے اگر بات کریں ہم تو جتنا بھی اس میں نقصان ہوا تھا جتنا بھی جنگ کا خرچہ ہوا تھا جتنی بھی کرے گا اس جنگ کا خرچہ بھی اور کمپنسیٹ کرے گا پھر انگریزوں نے ایک policy adopt کی policy of divide and rule کہ لوگوں کو divide کر کے انہوں نے حکمرانی کی کہ یہ آپس میں لڑا کے انہوں کو کہ لوگوں کو جب آپ divide کریں گے تو پھر آپ rule بھی آسانی سے کریں گے پھر tyranny against muslims پہلے میں بات کر چکا ہوں کہ مسلمانوں کے خلاف اس جنگ کے بعد ظلم و ستم کا ایک نیا باب رقم کیا گیا مسلمانوں کے خاص طور پر جو مغل جو بادشاہ تھا اس کے بیٹوں کو اس کے سامنے اس کا سر کلم کیا گیا جو مغل خاندان تھا جو شائی خاندان تھا اس کو رنگون جلا وطن کر دیا گیا اور اسی پر مغل بادشاہ جو آخری مغل بادشاہ تھا بہادر شاہ زفر اس نے یہ بھی کہا تھا کہ کتنا بدنصیب ہوں میں زفر کے دو قصد زمی بھی نہ ملی کوئے یار میں کہ دفن ہونے کے لئے بھی ان کو اپنے دیار میں اپنے ملک میں اپنے وطن میں جگہ نہیں ملی اور وہ رنگون میں بیار و مددگار وہاں پر انہیں اپنی آخری جو زندگی کے آخری جو دن تھے وہ قسمپرسی کی حالت میں گزارے اور وہاں پر دفن بھی ہوئے اور اس کے ساتھ جو دیا گیا مسلمانوں کو نوکریوں سے نکال دیا گیا اور وہ مسلمان جو کچھ عرصہ پہلے تک اچھے خاصے کھاتے پیتے خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے ان کے خاندانوں کو تہہ تہہ کر دیا گیا تو بہت سارا نقصان اٹھانا پڑا مسلمانوں کو جنگ آزادی کی ناکامی کیوں کی گئی تھی پھر جنگ آزادی کا نتیجہ کیا نکلا تو ظاہر نتیجہ ناکامی کا نکلا ٹھیک ہے پھر اس کے فیل ہونے کی وجہ کہ جنگ آزادی ناکام کیوں ہوئی تھی یہ ہم نے discuss کیا اور اس کے بعد ہم نے یہ discuss کیا کہ جنگ آزادی کی ناکامی کے بات بات کی بات ہم نے ڈیوائیڈ کیا پولیٹیکل کاز ایڈمنیسٹریٹیو کاز ایکنومک کاز سوشل اینڈ ریلیجیس کاز اور ملٹری کاز پھر اس کے بعد ہم نے ان کاز کو ون بی ون ڈسکس کیا ٹھیک ہے پولیٹیکل کاز پھر اس کے بعد ایڈمنیسٹریٹیو کاز کو ایکنومک کاز کو ڈسکس کیا پھر سوشل اینڈ ریلیجیس کاز کی ہم نے بات کی ون بی ون ان کاز کیا پھر اس کے بعد ملٹری کاز 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 کو ہم نے ڈسکس کیا اور اس کے بعد ہم آگئے کاز جنگ تھی یہ فیل کیوں ہوئی تھی تو میں نے بات کی لیمیٹیڈ ایریا وار بیٹر ایکوپ بریٹیش نیٹیو رولرز مسگیونگ اپوزیشن فرم انٹیلیجنش لیکن اف سٹریٹیجی لیک اف لیڈرشپ ڈپلیمیسی اف انگلیش اور یہ وجوہات تھیں جن کی وجہ سے جو لوکل لوگ تھے برے سگیر کے وہ انگریزوں کو برے سگیر سے باہر نکالنے میں ناکام ہو گئے تھے جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد جو ہے وہ کیا ہوا تھا انگریزوں کی پولیسی میں کیا چینجز لائی گی جو اہم چیزیں تھی ہم نے ڈسکس کر لی اور اس لیکچر سے یقینا آپ کو جنگ آزادی کے بارے میں کچھ آئیڈیا ہو گیا ہو گا اور اگر کہیں پہ کوئی پرابلم ہے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کو سمجھ نہیں آئی یا آپ کو کہیں پہ کسی پوائنٹ پر آپ مسئلہ ہو رہا ہے تو وہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں اور اس سے اگلا لیکچر لے کر آئیں گے تھانک ی وری مچ